اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی سورہ سورہ والاسر کا نقش ہے یہ نقش محبت کے لئے بہت ہی مجرب ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کو اس کی چاہت ہے آپ کے دل میں اس کے لئے پیار ہے محبت ہے عزت ہے لیکن وہ انسان آپ سے نراز ہے یا وہ آپ کی محبت کا جواب نہیں دیتا تو پھر آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں محبت وہی جائز ہے جس میں کوئی حوث اور لالچ نہ ہو اگر کوئی انسان آپ سے رشتہ نہیں رکھتا فرض کیا کوئی عورت ہے شادی شدہ ہے تو پھر تو آپ کر نہیں سکتے پھر تو وہ محبت نہیں ہے ہاں اگر آپ کے دل میں اس کے لئے محبت ہے تو پھر اس کو اپنے دل میں قید رکھیں اگر آپ کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کا یہی ہے کہ وہ جائز راستہ ہو جائز طریقہ ہو جیسا کہ کوئی انمیرڈ لڑکی ہے آپ شادی کرنا جا رہے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا کرنا جا رہے ہیں تو پھر اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجیں اور وہ محبتیں جو اس دور کی ہیں ظاہر ہے میں فورٹی ٹو کا ہوں تو ظاہر سے بات اس دور سے بھی باہر نکلا نہیں ہوں یعنی کہ اس سیج میں نہیں ہوں کہ میں کہوں گا میں پرانے دور کا ہوں اسی دور کا ہی ہوں تو جو میں نے دیکھا ہے آج چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر کوئی کنٹری ہے کوئی بھی چاہے وہ یورپین ہے چاہے وہ امریکن ہے محبت 98% لوگوں کی دو ہی طرح کی ہوتی ہے ایک حوص اور ایک لالچ دو ہی مقصد ہوتے ہیں جو دو پرسنٹ محبت کرتے ہیں ان کو وہ محبت کا جواب محبت سے ملتا نہیں ہے یا دوسرا انسان اس کی قدر نہیں کرتا یا وہ انسان سمجھ نہیں پاتا اور بڑی مشکل ہے آج کے دور میں کسی کے محبت کو سمجھنا میں نے عورتوں کو عام روٹین میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی مظلوم ہیں محبت کرتی ہیں تو دھوکہ ہوتا ہے یہ وہ لیکن میں نے مردوں کو بھی دیکھا ہے اتنا ہی جتنا ہم عورتوں کو دیکھا اتنا مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ مرد بھی بہت روتے ہیں اپنی محبت کے لئے تو جو محبت ہے جائز میاں بیوی کی بہن بھائیوں کی ماں باپ کے ساتھ یا نکاح کا ارادہ ہے تو ضرور کریں لیکن زبردستی نہیں نقش جو اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازہ چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومرس بوکس میں اکیس مرتبہ دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھتے ہیں نقش کی چال آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے صدقہ خیرات کر لیں پاک صاحب جگہ پہ لکھنا ہے کوئی حیث والی عورت اور بچہ پاس نہ ہو نو خانے بنائیں اوپر سات آٹھ چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد اس کے بعد جو ایک نمبر لکھا ہوا ریڈ پین سے وہ خانہ نمبر ایک ہے ایک پانچ سات چھے پھر خانہ نمبر دو ایک پانچ سات سات خانہ نمبر تین ایک پانچ سات آٹھ اسی طرح نو خانے ہیں فل کر لیں اس کے بعد نیچے الہب لکھ کر جو مطلوب ہے اس کا نام بن ماں کا نام عورت ہے مطلوب تو بنت ہے آگے الہب لکھ کر اپنا نام بن ماں کا نام لکھ لیں اس نقش کو فولڈ کر کے اپنے پاس کہیں بھی رکھ لیں پرس میں رکھ لیں گھر میں رکھ لیں گاڑی میں رکھ لیں جہاں آپ کے پاس زیادہ وقت گزرتا ہے وہاں پر رکھ لیں انشاءاللہ تعالی جس کے لئے لکھا ہوگا اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک عمل کرنا ہے وہ یہ کہ صبح اور شام ایک تسبیح سورہ علیہ السرک پڑھنی ہے اول آخر گیارہ بار دوشی پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور جو مطلوب ہے اس کا تصور آنکھوں میں لاکر اور اس کے سینے پہ دم کر دیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بے اقرار ہوگا ماں باپ ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے میان بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا کوئی نرازگی ہے دوست کی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی بہت ہی مجرب عمل ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ برکار